اسلام علیکم ناظرین میں حنان فاطمہ آسف بے باق سچ نیوز میں آپ کا استقبال کرتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر ابھی تک آپ نے ہماری چینل آسف بے باق سچ نیوز کو یوٹیو پر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک شیئر کمیٹ کا نہ نہ بھولیں آئیے دالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ایک نظر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حیرت ہے کہ تعلیم و ترخی میں ہے پیچھے حیرت ہے کہ تعلیم و ترخی میں ہے پیچھے جس خوم کا آغاز ہی اخراسے ہوا جس خوم کا آغاز ہی اخراسے ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج صدرہ سپٹیمبر دوہزار تیویس ہے اور میں صدرہ ملت سیاسی پارٹی حدراباد تلنگانہ کانٹیسٹ ایٹ ایم پی حدراباد میرا نام محمد عبدالعظیم عرف جاوید ہے اور میں آپ تمام سے مخاطب ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدخہ ہے ملت سیاسی پارٹی کو یہ عزاز حاصل ہے کہ حدراباد دکن کے ملت اسلامیہ کی اور عوام کی سیاسی طور پر نمائندگی کریں اور آج حدراباد دکن میں ملت سیاسی پارٹی کا موقف باشاگیر موقف ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ملت سیاسی پارٹی حدراباد دکن میں بہت جل ایک بڑی سیاسی طاقت بن کر ابرے گی اور ملت سیاسی پارٹی واحد جماعت ہے جو ملت اسلامیہ سے ہمدردی رکھتی ہے اور ملت اسلامیہ کو ہمیشہ شعور بیدار کرتے آ رہی ہے عزیزہ نے ملت اسلامیہ آج سدرہ سپٹیمبر دوہزار تیویس ہے اور آج ہی کے دن سترہ سپٹیمبر ونیس سو اٹھالیس کو حدراباد دکن میں پولیس ایکشن ہوا اور پولیس ایکشن کی ایک دردناک کہانی ہے جو ہماری نسل کو نئی نسل کو معلوم بھی نہیں ہے آج کے دن یعنی سترہ سپٹیمبر کو ہم یوم شہیدہ مناتے ہیں کیونکہ آج ہی کے دن ہمارے آبو اجداد عاصف جائیوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہمارا تخت و تات چھلیا گیا ہماری لہراتی وی کھیتیاں اجار دی گئی مسلمانوں کے جائدادوں پر خفزہ کر لیا گیا خیر ہماری لہراتی وی کھیتیاں اجار دی گئی آج بھی ہیدر آباد دکن میں زیادہ تر مسلمان پسپاندگی کا شکار ہے اس کی وجہ یہ ہے ہم مسلمان اس پچیتر سال میں کوئی ترقی نہیں کرے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس پچیتر سال میں ہم ہیدر آباد دلنگانہ کے مسلمان نہ تو ایک سیاسی جماعت خائم کرے نہ تو ایک ٹی وی چانل خائم کرے نہ تو ایک روزنامہ اخبار خائم کرے نہ تو ایک بینک خائم کرے نہ تو ایک غریبوں کے لیے فری دواخنہ خائم کرے نہ تو کالیجز خائم کرے نہ تو کوئی ایم پی بنائے نہ تو کوئی ایم ایل اے بنائے نہ تو مسلمانوں کے کارپیٹر بنائے نہ تو کوئی بیریشٹر بنائے نہ تو کوئی ڈاکٹرز بنائے نہ تو کوئی خائد بنائے نہ تو کوئی ہماری تنظیم ہے کچھ نہیں ہے آج ہم بے سرو سامان ہیں اے حضر آباد کے مسلمانوں اگر خدا نہ کرے ہم حضر آباد پہ لنگانہ کے مسلمانوں پر کچھ برا وقت آتا ہے تو کوئی تحفظ کرنے والا نہیں ہے ہر طرف نفسہ نفسی چل رہا ہے لوٹ مار چل رہا ہے ہاں کچھ لوگ مثال دیں گے ملی سے اتحاد المسلمین کی دار السلام کی اور دار السلام کے تمام جائدادوں کی یہ تمام اساسے تو اویسی خاندان کی ذاتی ملکیت ہے آپ پتائیے اس جائدادوں میں مسلمانوں کا کیا ہے کچھ نہیں ہاں صرف ہم حضر آباد کے مسلمان اویسی خاندان کی غلامی کرنے پر مجبور ہے ہاں اور کچھ لوگ یہ بھی مثال دیں گے سیاست اخبار ہے اور اس کی جائداد ہے یہ بھی عابد علی خاندان کی ذاتی ملکیت ہے اس میں بھی مسلمانوں کا کچھ نہیں ہے اگر میں غلط بول رہا ہوں تو آپ لوگ دار السلام کو جائیے اور منلیس کے خاندین سے اسلام کی ترخی اور مسلمانوں کی ترخی اور غریبوں کی ترخی کی بات کریں تو یہ آپ کو منلیس کے خاندین جھڑکیاں دے کر آپ کو دار السلام سے ڈھکیل دیں گے بہرحال کوئی بی جے بی کا ایجنٹ ہے تو کوئی کانگریس کا ایجنٹ ہے یہ دونوں اسلام اور مسلمانوں کے نام پر اپنی اپنی دکانیں چلا رہے ہیں عزیزانے ملت اسلامیہ اس لیے میں بار بار بڑے غرور کے ساتھ کہتا ہوں ہیدر آباد دکان میں اگر کوئی مسلمانوں کی سیاسی جماعت ہے تو وہ ہے ملت سیاسی پارٹی ہے جس کا میں صدر ہوں اور ملت سیاسی پارٹی تمام میابہیوں کی جماعت ہے اور یہ ہماری جماعت ہمارے آبو اجداد خطب شاہیوں اور عاصف جائیوں کے مشن کو سیاسی طور پر دستور ہند کے تحت آگے بڑھا رہی ہے اور ترخی کی اور جا رہی ہے اور انشاءاللہ ملت سیاسی پارٹی یہ منصوبہ رکھتی ہے بہت جل ملت ٹی وی چینل خائم کرے گی ملت روزنامہ اخبار خائم کرے گی ملت بینک خائم کرے گی ملت ہسپیٹل خائم کرے گی ملت کالیجس خائم کرے گی اور نوجوانوں کو ایڈوکیٹس اور بیریسٹرز بنائے گی ڈاکٹرز بنائے گی اور بے گھر غریب مسلمانوں کو وقت کی جائدادوں میں سے کراہدار بنا کر بے گھر مسلمانوں کو غریب مسلمانوں کو گھر ڈلائے گی کیونکہ وقت کی جائداد پر صرف غریب مسلمانوں کا ہی حق ہے اور میں ملت سیاسی پانٹی کے ذریعے نوجوانوں کو کارپیٹر بنائیں گے ایمیلے بنائیں گے اور ایمپی بنائیں گے اور ملت اسلامیہ کو درخی کے ہو لے جائیں گے یہی منشور ہے ملت سیاسی پانٹی کا اور ایک بات ہے دیکھئے پچیتر سال سے ہمارے مسلم خائدین دوسری سیاسی جماعتوں میں جیسے ٹی آر ایس میں کانگریس میں ٹی ڈی بی وغیرہ میں بھٹک رہے ہیں مگر کوئی بھی سیاسی جماعت مسلم خائدین کو ترخی اور ہم مسلمانوں کو ترخی میں سنجیدہ نہیں ہیں اس لئے میں ہمارے دوسری سیاسی جماعتوں کے مسلم خائدین سے اپیل کرتا ہوں آپ لوگ دوسری سیاسی جماعتوں میں اپنا وقت اپنا روپیا اپنا پیسہ اور اپنا وقت خراب نہ کریں بلکہ اپنے میاں بھئیوں کی جماعت ملت سیاسی پارٹی میں آئیں اور شمولیت اختیار کریں اور عوضے حاصل کریں آگے بڑھیں اور ترخی حاصل کریں لہذا آپ تمام لوگ ملت سیاسی پارٹی کا ساتھ دیجئے ہمارے ہاتھ مضبوط کیجئے اور ہمارے حضر آباد تلنگانہ کی گنگا جمنی تیزیب کو خائم رکھئے یہی وقت کا تخاظہ ہے خدا حافظ ملت سیاسی پارٹی میں